اللہ کہتا ہے ان کی خواہش ہے ان کی آرزو ہے محض تمنا ہے آرزو اور حسرت ہی رہ گی کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے کل ہاتو برہاناکم انکنتم صادقین ان سے کہہ دو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جنت میں جانے کا سارٹیفکیٹ تمہیں مل گیا ہے جس طرح آج ہر فرقہ ہر جماعت ہر گروہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے میں سنی میں جنت میں جاؤں گا میں وہابی میں جنت میں جاؤں گا میں دیوبندی میں جنت میں جاؤں گا میں سوروردی میں جنت میں جاؤں گا میں قادری ہوں میں جنت میں جاؤں گا یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں جنت صرف اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا جو قرآن کو تھامنے والا ہوگا جو حدیث پر چلنے والا ہوگا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں موتا امامالک کی حدیث ہے سنن صحیح ہے جب تک دونوں کو تھام میں رکھو گے تم گمرا نہیں ہو سکتے ہر فرقہ گمرا ہے ہر فرقہ غلط ہے صرف وہی جماعت چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو جو ایک اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان رکھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ ایمان کرتے ہیں ہم نیکیوں پہ ایمان کرتے ہیں تھوڑی سے نیکی کر لیں تھوڑا سا اچھا کام کر لیں کوئی مکہ چلا جائے بیت اللہ کا تواف کر لیں وہاں پانچ چھے نمازیں پڑھ لیں اللہ کی قسم میں نے ایک بندے کو کہا نمازیں پڑھا کرو کہتا ہے دو تین سال مکہ میں گزار کے آیا ہوں پڑھانی کتنی عربوں خربے خرب نمازیں پڑھ لیں سوا مل گیا ہے ابھی وہی صحاب چل رہا میرا ابھی وہی صحاب چل رہا ہے ابھی مجھے مزید نمازوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں اٹھاؤ رب کا قرآن جو متاقین ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہوتے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے ان کا وصف کیا ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں پہ مان نہیں کرتے بلکہ نیکیاں کر کے بھی رب سے معافی مانگتے ہیں اٹھائیے سرال امران کو عیت نمبر سولہ کو سترہ کو متعلق کیجئے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہزینہ یقولونہ ربنا اننا آمننا فغفر لنا ذنوبنا وکنازہ بنہار اللہ ہم ایمان تو لے آئے کلمہ تو پڑھ لیا ہاں ایک آج کا مسلمان ہے ایک آج کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو کہتا ہے کوئی بات نہیں بس مسلمان ہو گیا ہوں دیارہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں ہم جنت مجھے مل جائے گی لیکن متعقی کیا کرتے ہیں اللہ کے نیک سہلے بندے کیا کرتے ہیں اللہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن یہ ایمان لانا کافی نہیں ربنا اننا آمننا فغفر لنا اللہ ہمیں معاف کر دے کسی سے ذنوب بنا گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی شرک ہم کرتے رہے بدعات ہم ایجاد کرتے رہے بدعات پہ عمل ہم کرتے رہے اللہ بڑی گلتیاں ہوئی ہیں اب ہمیں معاف کر دے واقعی نعذاب النار اللہ ہمیں عذاب النار سے بھی بچا لے عذاب النار سے بچا لے اللہ ہم عذاب النار سے بچنا چاہتے ہیں اور مزید کیا فرمایا السابرینہ والسادقینہ والقانتینہ والمنفقینہ والمستغفرینہ بالاسحار متاقین کی صفت یہ ہوتی ہے سہری کے وقت اٹھ جاتے ہیں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے متاقین کی تو یہ صفت ہے نیکیاں کر کے قیام اللیل کر کے کیا کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تفسیر ابن کسیر جلد نمبر ایک اسی عید کی تفسیر میں امام ابن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر ایک سو چورانوے پہ حضرت عبداللہ بن حمر کا واقعہ لکھا ہے کہاں وہ رات کو نفل پڑتے رہتے خیام کرتے رہتے اور بار بار حضرت نافے جو ان کے غلام تھے ان کے شگرد بھی تھے ان سے پوچھتے رہتے کیا صبح کا وقت ہو گیا ہے سہری کا وقت ہو گیا ہے جب بتایا جاتا ہاں سہری کا وقت ہو گیا ہے تو کیا کہتے اللہ یہ سہری کا وقت ہے عبداللہ بن عمر کو معاف کر دیں اللہ